انڈینیوز کے ڈیسٹل پریٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کا خوست راجی شرما اور آج بات کر لیتے ہیں چکتسک شیطر کی کہتے ہیں ایک ایسی بیماری پورے دنیا میں اس وقت ایسی ہے جس کو لے کر لوگ ڈڑتے ہیں کہ اگر یہ ہو گئی تو اس کے ساتھ جینا پڑے گا یا یہ ہو گئی تو دن چند گنے چنے ہی رہ جائیں گے اس بیماری کا نام ہے کینسر کینسر الگ الگ شریف میں حصوں میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ان کے الگ الگ حصوں کا علاج بھی الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے لیکن کچھ ایسا ہوا بریٹین میں جس کے بعد ایک امید کی کرن جاگ گئی ہے اور یہ امید کی کرن جاگ گئی ہے ایک مہیلہ کیری ڈاؤنی کے چلتے کیری ڈاؤنی کا ہرنیا کا آپریشن ہوا اس کے بعد انہیں پیٹ میں درد رہنے لگا اب چھے مہینے تک ان کو پیٹ میں ایسا درد ہوا تو انہوں نے پھر سمپر کیا ڈاکٹروں کا ڈاکٹروں نے جب چیک اپ کیا تو پتہ چلا کہ ان کے آنٹوں میں یعنی کولون میں ان کے کینسر ہو گیا ہے آنٹوں کا کینسر انہیں ہو گیا ہے اب انہیں ریڈیو تھریپی دی گئی کیمو تھریپی دی گئی اس کے چلتے ان کے چیرے پر دانے آگئے تمام طرح کی دکتیں انہیں اولے ہونے لگی وہ چڑھ سی گئی خود سے کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے یہ مان بیٹھی تھی کہ اب زندگی ان کی انت کی طرف آگے بڑھ چکی ہے لیکن اس بیچ وہ ایک ڈاکٹر سے جا کر وہاں پر ملی اور ڈاکٹر نے ان کو ایک دوائی دینی شروع کی اور اس دوائی کو ڈوستر لیمیاب انفیوجن دوائی کہا گیا ڈوستر لیمیاب انفیوجن کینسر پیشنٹ کے لیے ایک امید کی کرن نہیں امید کا سورج بن کر سامنے آگئی ہے چھے مہینے تک ڈوستر لیمیاب اس مہیلا نے کھائی اپنے باقی علاج کے ساتھ ساتھ چھے مہینے بعد جب اس مہیلا نے اپنی ساری جانچ کرائیں تو پتا چلا کی جو ان کے پیٹ میں کینسر کا ٹیومر تھا وہ کافی سکھڑ گیا ہے اور اس کے بعد بھی ڈاکٹر نے ان کی دوائی جاری رکھی انکولوجس ڈاکٹر تھے جو کی کینسر سپیشلٹ تھے اور انہوں نے جب یہ دوائی جاری رکھی اس کے کچھ دن بعد پھر جب ان کے ٹیسٹ ہوئے تو پتا چلا کی کینسر غیب ہو چکا ہے لیکن اتنا ہی نہیں یہ اس سیریز کا حصہ تھی مہیلا جہاں پر سیدھے سیدھے چیزوں کو سامنے نہیں رکھا جاتا کیونکہ لوگ امید جتا لیتے ہیں دراصل پھر یہ ریسرچ پر نکل کے آیا کہ پچھلے سال قریب 18 مریضوں کو دوستر لیمیب انفیوزن دیا گیا اور یہ ایمیونو تھرپی سے جڑی ہوئی ایک دوائی ہوتی ہے جو ایمیون سسٹم کو اور کارگر بناتی ہے جو کینسر کے خلاف لڑ پاتی ہے اور دوستر لیمیب انفیوزن نے ان 18 مریضوں کو بھی ٹھیک کر دیا تھا جن کو پیٹ ملاش ہے یا دوسرے حصوں میں کینسر تھا اور وہ پوری طریقے سے ٹھیک ہو گئے اب جو کینسر سے جڑے وشیشک ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ دوائی ایمیون کو اتنا سٹرونگ کرتی چلی جاتی ہے کہ کینسر کا خاتمہ اندر ہی اندر کرتی چلی جاتی ہے اور یہ دوائی اب ایک راہ کی طرح ہے باقی جو مریض ہیں جو باقی دوائیوں پر نربار ہیں ان مریضوں کو اس دوائی کو دیکھ کر اس کا اثر دیکھنے کی یعنی ایک شروعات ہو گئی ہے اگر کیری ڈاؤنی کی بات دیکھی جائے اور پچھلے مریضوں کی تو انیس مریض کینسر کی چپیٹ میں آنے کے بعد پوری طرح کینسر سے ٹھیک ہو گئے ہیں یعنی کینسر یہ کہا جا سکتا ہے لا علاج اب نہیں ہے کینسر کے علاج کے لیے قدم اور پائدانے کافی چڑھی جا چکی ہیں اب وہ کہتے ہیں سیدھے نشانے پر لگنے والی دوائی ان کے وقاس کے لیے ایک دروازہ کھلا ہے اس ایمیونو تھرپی سے جڑی ہوئی دوائی کے ذریعے آپ کو کیا کہنا ہے اس جانکاری کے اوپر کیا آپ بھی خوش ہیں کیا آپ بھی پرسند ہیں کیا آپ کو بھی لگتا ہے ایک بڑی شروعات ہو گئی ہے جو بھی ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر ہمیں بتائیے گا فیلال اتنا ہی نمسکار